اسلام علیکم ویئرز میں ہوں ستارہ نیاب اور بلکم ٹو می چینل مادرز گائیڈ یہ چینل ہم نے فیملز کی گائیڈنس کے لئے بنایا ہے اور اس میں ہم وہ تمام باتیں بتاتے ہیں جو ایک فیمل کو پریگننسی میں پیش آتی ہیں یا اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے ایک پلی لیسٹ بنائی ہے جس میں ہم نے ان پرابلمز کا ذکر کیا ہے جو ایک عورت کو حمل کے دوران پیش آتی ہیں ان پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر حمل کے دوران دانتوں میں درد ہو جائے یعنی کہ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ایک فیمل کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو سرطحال میں کیا کرنا چاہیے یا اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور اس کو کیسے کیور کیا جا سکتا ہے یہ جو دانتوں میں درد ہے وہ بیسیکلی حمل کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے حمل کا سائیڈ ایفیکٹ اس طرح سے ہے کہ جو حمل میں آپ کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کی بلڈ سٹریم کو بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے دانتوں میں حساسیت کی پرابلم ہو جاتی ہے اور دانت تھنڈے گرم کے لئے سنسٹیو ہو جاتے ہیں دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہارمونز کا لیول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے دانتوں کو اس طرح سے ایفیکٹ کرتے ہیں لوس ٹیتھ یعنی دانت کا ڈھیلا ہونا جو ہارمونز ہیں وہ آپ کی رسم میں ریلیکسیشن کا انصر پیدا کرتے ہیں اور جب آپ کی گمز بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو جب آپ کی ٹیتھ ہیں وہ لوس ہو جاتے ہیں اور ہلتے محسوس ہوتے ہیں اور یہ پرابلم ٹیمپریری ہوتی ہے جب پرگننسی اوور ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں سوالن گمز یعنی کہ سوجہ ہوئے مسور ہیں تو اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ بلڈ والیم زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے دانتوں میں بلڈ کا فلو زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گمز سویل ہو جاتے ہیں اور ان سے آسانی سے خون نکلتا ہے کیوٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو مارننگ سکنس جب ہوتی ہے تو آپ کے دانتوں میں ایسیڈک پانی تچ کرتا ہے جو اس کے اوپر نارمل انیمل ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے کیوٹیز بنتی ہیں جو ضروری بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں کے لئے فائٹ کرتے ہیں وہ ہارمونز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے دانتوں پر بڑی آسانی کے ساتھ پلیک جم جاتا ہے جو پلہ ہٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا گاند کی لیئر ایک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈائٹ چینج یعنی کے اگزام تبدیلی پرگننسی میں آپ کی چونکہ ڈائٹ چینج ہو جاتی ہے آپ کچھ چیزیں زیادہ کھاتی ہیں کچھ چیزیں کم کھاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اس طرح کی پرابلمز کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے اسپیشلی وہ فیمیلز جو میٹھا زیادہ کھاتی ہیں یہ پرابلم بڑھ کے گینگ گیوٹیز بن جاتا ہے جو کہ مسوروں کی ایک بیماری کا نام ہے اور اس کو کیور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی فوڈ پلان کو دھیان میں رکھ کر بنائیں تاکہ اس میں زیادہ کابوہائٹریٹس اور میٹھا نہ ہو جو آپ کے دانتوں کے لئے نقصان دے ہو پرگننسی ٹیومرز یعنی کہ حمل کی گلٹیاں یہ دو دانتوں کے بیچ میں خون کی اور ماس کی گلٹیاں بن جاتی ہیں جو کہ ذرا سا کھانا کھانے سے بلیڈ کر جاتی ہیں یہ کومن ہوتی ہیں اور اکثر پرگننسی میں بنتی رہتی ہیں اور خود ہی ٹھیک ہوتی رہتی ہیں تو یہ تھی وہ ساری پرابلمز جو دانتوں کو پرگننسی کی وجہ سے فیس کرنی پڑتی ہیں اب ہم ان کی احتیاطوں کی بات کریں گے کہ ہم ان کے لئے ایسی کیا چیزیں کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلمز کم ہو یا اگر ہو گئی ہیں تو وہ دور ہو جائیں سنسٹیف ٹوٹ پیسٹ یعنی حساس دانتوں کی پیسٹ ایسی پیسٹ استعمال کریں جو جب دان سنسٹیف ہوتے ہیں تو ان کے لئے اچھی ہوتی ہیں کافی ایڈز آپ دیکھتے ہیں کہ سنسٹیف دانتوں کے لئے یہ والی پیسٹ یوز کریں تو آپ اپنے دینٹس سے لکھوا لیں یا آپ خود ٹرائے کریں کہ آپ کو کونچی ٹوٹ پیسٹ سوٹ کرتی ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پیروڈون ٹیکس اس میں اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ جو کر سکتی ہیں وہ چیز یہ ہے کہ سوفٹ ٹوٹ پرش کا استعمال کریں یعنی ایسا ٹوٹ پرش جس کے بریزلز نرم ہوں کیونکہ آپ کے مسورے اور گم سنسٹیف ہو جاتے ہیں اور اس میں سے خون زیادہ آسانی سے نکل سکتا ہے تو آپ نرم برش کو یوز کریں تو آپ کے دانتوں کے لئے اچھے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کیلچیم انٹیک زیادہ کر دیں اور ایسی چیزیں زیادہ کھائیں جس میں کیلچیم ہو کیونکہ کیلچیم آپ کی گمز کا مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کو ڈھیلا لوس یا کیوٹیز بننے سے روکتا ہے تو آپ کو کیلچیم لینا ہے سالٹ وارٹر رائنز یعنی کی نمک پانی کی کلیاں یہ آپ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جو نیم گرم پانی ہوتا ہے اس میں اگر آپ سال ڈال کر کلیاں کرتے ہیں تو آپ کی رسم میں جتنے فالتو بیکٹیریا اور جرمز ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی زخم بھی ہوا ہو تو وہ جلدی ہیل ہو جاتا ہے ادر ماؤت رائنز دوسرے ماؤت واش وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو مارکٹ میں آویلیبل ہیں لیکن اگر آپ سادے پانی میں بیکنگ سوڈا مکس کر کے اس کو استعمال کریں تو وہ آپ کے جو موں میں موننگ سکنس کی وجہ جو ایسیڈک میٹیریل آ جاتا ہے اس کو دور کرنے اور نارمالائز کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کچھ فیملز کو گمز رات کو بلیڈ کر جاتے ہیں جب وہ دو دانت آپس میں گرائنڈ کرتے ہیں یا رگڑ کھاتے ہیں تو ان کے لیے ڈاکٹرز رات کے ٹائم نائٹ گارڈ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ایک طرح کا کور سا ہوتا ہے جس کو موں میں رکھ لیا جاتا ہے اس سے دانت آپس میں ٹکراتے نہیں اور بلیڈنگ نہیں ہوتی برشیو ٹی ٹوائس اڈے دن میں دو بار دان صف کرنے کی روٹین بنائیں پریگننسی میں سپیشل کیونکہ آپ کے موں میں مورننگ سکنس کی وجہ سے ایسیڈک معاد گٹھا ہو جاتا ہے جبکہ دانتوں کو کروڑ کرنے کے کام آتا ہے اس لیے اگر آپ دن میں دو بار صفائی کریں تو آپ اس طرح کے چیزوں سے اپنے دانتوں کو بچا سکتے ہیں متوازن کے ذات استعمال کریں اور متوازن کے ذات تو پریگننسی میں آپ کو ہر حال میں لینی ہے ہر چیز اسی سے بیلنس ہوگی تو اگر آپ متوازن کے ذات کھائیں گے تو آپ کو دانتوں کا مسئلہ بھی نسبتاً کم ہوگا اب آئیٹ ٹرگرز یعنی کے متحرکات سے بچیں ایسی چیزیں جسے اگر آپ نے فیل کہا ہے کہ آپ کو ٹھنڈی چیز کھانے سے دانتوں میں سنسیٹیویٹی فیل ہوتی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اگر گرم چیز کھانے سے ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں یا میٹھا چوکلٹ کھانے سے آپ کے دانتوں میں فیلنگ آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں لیمٹ ایسیڈک فوڈ کیونکہ آپ کا موکہ انوارمنٹ ایسیڈک ہو گیا ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں ایسی فوڈ نہ کھائیں جو تضابی اثر رکھتی ہوں یا جن سے تضابیت ہونے کا اندیشہ ہو لیمٹ شگری فوڈ یعنی کی میٹھے شانہ کھائیں اور اگر آپ کو دانتوں کا مسئلہ ہو گیا ہے تو فوری طرح اپنے کابو ہائیڈریٹس پر کنٹرول کر لیں اور سویٹ سچوئنگم اور چوکلٹس اس طرح کی چیزیں مت کھائیں اور میٹھا تھوڑا کم مقدار میں کھائیں اوائید ماؤت فاش تیٹ کنٹینز الکوہل الکوہل جس میں شامل ہو ایسے ماؤت فاش استعمال نہ کریں آپ جب ماؤت فاش لیتے ہیں تو اس کی انگریجینٹس پڑھ لیا کریں اور اس میں اگر الکوہل کال 0.01% بھی لکھا ہو تو اس کو مت استعمال کریں فلوس ون سڈے دانتوں کو دھاگے سے دن میں ایک بار ضرور صاف کریں یہ آپ کے دانتوں کی کین صفائی کر دیتا ہے ٹوتپک سے بہتر ہے کہ آپ فلوس کا استعمال کریں یعنی دھاگے کی ذریعہ اپنے دانتوں کو صاف کریں تو یہ ایک آپ کے لئے ٹپ ہے مارننگ سکنس مارننگ سکنس میں آپ کو چاہیے کہ اپنے بات اپنے مو میں نیم گرم پانی سے کلیاں کریں تاکہ آپ کی جو مو میں ایسٹی ٹریک مرٹیریل ہے وہ ریموو ہو اور جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر اس کے اندر بیکنگ سوڈا بھی مکس کر لیں گی تو وہ زیادہ اچھا ہوگا ٹریٹمنٹس اس کی آپ گھر میں اگر کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی ہوم ریمیڈیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو چیزیں آپ کو گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ دوائیاں کھائیں گے تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ کے بچے کے بچے افیکس نہیں جائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو کرنی ہے ریگولر کلیننگ یعنی کہ باقاعدگی سے جو دانتوں کی صفائی ہوتی ہے وہ آپ نے کروانی ہے اور اگر آپ منتلی یہاں اینولی کرواتی ہیں ڈاکٹر سے صفائی تو وہ بھی آپ کروا سکتی ہیں اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے دانتوں کا ایکسری اس کے بارے میں ابھی تک یہ کانٹروورسی ہے کہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے پر یا نہیں ہوتے لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم رسک نہ لیں اور ہم دانتوں کا ایکسری نہ کرائیں رسک آف انیستیزیا اگر آپ نے کچھ دانت میں ریوٹ کے نالنگ گھروانی ہے یا کوئی دانت نکلوانا ہے تو آپ کو انیستیزیا دیا جاتا ہے اس سے ڈینجر ہوتا ہے مسکریج کا آپ کے فرس ٹرامیسٹر میں اس لئے اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو فرس ٹرامیسٹر میں اس کو ویسے ہی کنٹرول کرنا ہوگا ہوم ریمیڈیز بتا رہی تھی میں آپ کو اس کے بارے میں ایسی چیزیں جو گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں اور آپ کو ایسی پرابلم میں آپ خود سے اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتی ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کے ہر کچن موجود ہوتا ہے وہ ہے لونگ یعنی کی کلاوپ یہ آپ کی جو دانت میں کھوڑ ہو یا کیوٹی ہو اس میں آپ ثابت بھی رکھ سکتی ہیں یا دو تین لونگ کو پیس کر اس کا میٹیریل اپنی اس کیوٹی کے اندر رکھ رہے ہیں تو آپ کو فوری طور میں جو دانتوں میں درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب پوم گرانیٹ یعنی کی آنار کا جوس ہوتا ہے اس میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو آپ کے دانتوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں اور دانتوں پہ پلیک نہیں بننے دیتی تو اگر آپ 30 ایمل آنار کا جوس ڈیلی لے کر اس سے خالی کلیاں بھی کر لیں تو آپ کے جو دانت ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے ایلویرہ میں بھی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ انٹری بیکٹیریل انٹری فنگل اور انٹری مائکروبیل ہے اور اگر آپ اس کو دانتوں پہ استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے دانتوں میں جو بیکٹیریہ اور فنگس ہے اس کو دور کر دیتا ہے ٹی ٹری آئل آپ کے جو دانت ہیں اس کی پی ایچ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو کروڈ یہاں کیوٹی نہیں ہونے دیتا تو ٹی ٹری آئل سے بھی اگر آپ ٹریٹمنٹ کرنا جاہیں تو کر سکتی ہیں یہ بھی اکثر گھروں میں مجود ہوتا ہے گارلک میں ایلیسن نام کا ایک انسر ہوتا ہے جو ایک نیچرل انٹیبارٹک ہے اس کو اگر آپ پیس کر لرسن کو اپنی متاثرہ جگہ پر لگائیں تو آپ کو فوری طور پر ریلیف مل جاتا ہے آپ کو ٹیسٹ تو برا لگے گا لیکن آپ کا اس سے علاج ہو جائے گا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا آپ ڈائریکٹ لے کر بھی مل سکتی ہیں اور اس میں آپ پیسٹ مکس کر کے بھی لگا سکتی ہیں تو اس کو دو تین طریقوں سے یوز کر سکتی ہیں جیسے میں پہلے بھی بتا چیکی ہوں کے پانی مکس کر کے کلیاں بھی کر سکتی ہیں نیم کے پتے جبانے سے بھی آپ کے دانتوں میں جو پرابلم ہوئی ہوتی ہے بھدور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی انٹی بیکٹیر اور انٹی مائکروبیل ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں میں پرابلم کو ہیل کرتے ہیں اور اگر کوئی زخم بھی ہو تو اس کو دور کرتے ہیں ترمریک کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ ایک چمچ ایک ٹی سپون آپ ترمریک لیں اور اس میں مسترڈ آئل آدھا چمچ ڈالیں اور تھوڑا سا نمک مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اس کو اپنے دانتوں پہ لگائیں تو آپ کو بہت جلدی اس سے آرام ملے گا دانتوں کی درد سے اور کیویٹی کی پین سے آئل پولنگ یعنی آئل جمع کرنا مختلف قسم کے آئل آپ مو مل کچھ دیر کیلئے کٹھے کر رکھیں تو وہ آپ دانتوں کے ایک ایک انیبل سا بنا دیتے ہیں اور کی جگہ دودھ ہی بھی ہیں لیکن اگر آپ کو ایسی درد ہے جو کہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہی اور یہ سب برامیڈز کرنے کے پا پھوڑ کنٹرول میں نہیں آرہی تو پھر آپ کو راکٹر کے پاس جانا چاہیے ایسی دوائیاں موجود ہیں جو پرگننسی میں سیف ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ ان کا گجھ بھلا ہو سکے یا ان کو بھی اس ویڈیو سے پائدہ ہو سکے اگر آپ ہمارے چینل پر بلمس دور کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کروں اپنا بہت سا خیال رکھ اللہ حافظ